آج اسلام آباد میں بڑی برخ رفتار تبدیلیوں کا دن تھا ایک جانب فوجی سینئر لیڈرشپ میں بہت امپورٹن تبدیلیاں تائیناتیاں ہوئی دوسری جانب نیپ کا آرڈنس آ رہا تھا جس میں چیمن نیپ کے حوالے سے غیر یقینی کیفیت ختم ہوئی ان تمام پس منظر میں آج ایک بہت امپورٹن کیس تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آیا یہ تھا مریم نواز کا کیس جو کہ وہ اپیل کر رہی تھی اس سزا کے خلاب جو ایون فیلڈ کیس میں ان کو دی گئی تھی یہ بہت اہم ڈیویلپنٹ ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ کیس کی سماعت ہوئی اور جسٹس آمر فاروق اور جسٹس محسن کیانی نے اس کیس کی سماعت کی اس موقع پہ عدالت مریم نواز کے وکیل جو اب عرفان قادر ہیں ان سے استفسار کیا کہ کیا انہوں نے کوئی نئی درخواست دائر کی ہے جس پر عرفان قادر نے بتایا کہ نئی درخواست دائر کی مگر اس پر ریجسٹرار آفس نے اعتراض لگا دیئے ہیں عدالتیں مریم نواز کی درخواست پر ریجسٹرار کے اعتراضات ختم کیے اور سماعت باقاعدہ سماعت اب تیرہ اکتوبر کے لیے مقرر کر دی ہے سزا کی خلاف اپیل کی درخواست میں مریم نواز کا موقف ہے کہ اتساب عدالتیں جولائی دو ہزار اٹھارہ میں انہیں ایون فیلڈ ریفرنس میں جو سزا سنائی وہ پاکستان کی تاریخ میں بقول ان کے سیاسی انجینئرنگ اور قانون کی سنگین قلاف ورزی تھی درخواست میں اسلامباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹر شاکت عزیز صدیقی کے بارے میں خطاب کا حوالہ دیا گیا مریم نواز کا یہ موقف رہا کہ جسٹر شاکت صدیقی نے متایا تھا کہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی نے ان سے انتیس جون دو ہزار اٹھارہ کو مبینہ طور پر ملاقات کی نیجی آئی ایس آئی نے شاکت عزیز صدیقی کی جانب سے آئیت الزامات کی تردیل نہیں کی دست شاکت صدیقی کے بیان سے عدالتی فیصلے کی غیر جانب دارانہ ہونے کے شکوک اور شباعت پیدا ہوئے ہیں یہ موقف ہے مریم نواز شریف کی درخواست میں آس سمات کے بعد بھی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مریم نواز شریف نے اسی سربراہ پر اور اسی ادارے پر الزامات کی بوچھار کر دی ایک سٹنگ جج اسلام آباد ہائی کوٹ شاکت عزیز صدیقی صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا اس کے بعد سپریم جوڈیشل کانسل میں انہوں نے اپنا بیان حلفی جمع کرایا کہ انہوں نے ان کو کہا مریم نواز اور نواز شریف کو آپ نے الیکشن سے پہلے بیل نہیں دینی اور اگر آپ نے ان کو بیل دی دو سال کی میند زائع ہو جائے گی یہ بات میں نے اپنی درخواست میں بھی لکھی ہے کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میرا کیس جو ہے وہ پولیٹیکلی انجینئرڈ ہے میں نے اپنی درخواست میں یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ جو پین ایما پینچ کے ججز تھے ہمارے خلاف درخواست گزار بنے پھر ہم پر مانیٹرنگ جج بھی بیٹھ گیا دے ٹو دے ہماری ہیرنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ سزا ہوئی اس لیے میرا یہ مقدمہ بلکل سٹینڈ نہیں کرتا جولائی دوہزار اٹھارہ کو شریف خاندان کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس میں اسلام آباد کی اعتصاب عدالت نے سابق مزیر آدم نواز شریف کو دس سال مریم نواز کو سات جبکہ کیاپٹن سفدر کو ایک سال قید کی صدر سنائی تھی اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے نواز شریف پر اصری لاک پاؤنڈ اور مریم نواز پر بیس لاک پاؤنڈ جرمانہ بھی عائد کیا تھا اس کے علاوہ لنڈن کی ایون فیلڈ پراپٹی کو زبط کرنے کا بھی حکم دیا گیا تھا اس نئی ڈیولپنٹ پر اس اہم کیس کی احتدا پر سماعت پر بات کرنے کے لئے سلا بات جائیں گے جہاں پر ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید اباسی موجود ہیں بہت بہت شکریہ عامر سعید اباسی صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سزا تو ہوئی تھی یہ جولائی دوہزار اٹھارہ میں اور اکتوبر دوہزار اکیس میں یہ اپیل دائر ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس سزا کے خلاف یہ تین سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا یہ ویلڈ ہے اور یہ تین سال کا وقفہ کیوں اس اپیل میں کامین صاحب آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست کی سماعت ہوئی تو اس موقع پر بتایا گیا کہ اعتراضات ہیں تو عدالت نے اپنے آرڈر میں یہ لکھا ہے آج کے جو آرڈر ہے کہ اس کی منٹینیبیلٹی اور جو ایڈیشنل گراؤنڈز لی ہیں مریم نواز نے اس بات کا فیصلہ عدالت تیرہ اکتوبر کو فریقین کو سن کر کرے گی اور اس میں ابھی ناب کو نوٹس بھی جاری نہیں ہوا کیونکہ اس پر پہلے ہی اعتراضات آئے تھے اور یہی ہوا کہ کیونکہ تین سال کا یہ وقفہ ہے پہلے تو یہ جسٹیفائی کرنا پڑے گا مریم نواز کے وکیل کو کہ انہوں نے اس تاخیر سے یہ کیوں دائر کی کیونکہ انہوں نے ایک سیریز آف جو پوسٹ ٹرائل جو ایونٹس ہیں ان کو اس اپنی ترخواست میں تحریر کیا ہے اور جس میں جسٹس شوقت عزیز صدیقی کی جو تقریر ہے وہ ہے اس کے علاوہ ارشد ملک کی ویڈیو ہے اس کے علاوہ مانیٹرنگ بائی سپریم کورٹ ججز جو لکھا گیا انہوں نے اپنی ترخواست میں یہ گراؤنڈز انہوں نے ایڈیشنل لی ہیں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ناب کو مجبور کیا گیا کہ وہ ریفرنس دائر کرے وہ انہوں نے کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں کی اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو دو ہزار ایک میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی جس میں بینظیر بھٹو کے خلاف ایس جی ایس کو ٹیکنا کا جو ریفرنس تھا جو احتساب بینچ کی طرف سے سزا تھی وہ کلدم قرار دے دی گئی تھی اس وقت جب اس کی آڈیو ٹیپس آئی تھی جج سے متعلق سو لہٰذا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے جو اس وقت کی بینظیر بھٹو کو ہونے والی سزا ہے اس کا بھی حوالہ دیا اس کو بھی گراؤنڈ میں شامل کیا کیا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ جس کی سزا ساڑھے تین سال پہلے ہوئی ہے وہ کیس اب اپیل کے لیے دائر کیا جائے اور وہ اپیل اب بھی ویلڈ ہے میں صرف اس کی لیگل صرف اس گیپ کے حوالے سے جو اس کی سٹینڈنگ ہے اس کو جیج کرنا چاہ رہا ہوں جی کامل صاحب بہت مشکل ہے اس بات کو عدالت میں ثابت کرنا کہ انہوں نے اس تاخیر سے جو یہ درخواست جمع کرائی ہے یہ متفرق درخواست ہے اپیل تو پہلے دوہزار اٹھارہ سے ہی ان کی پینڈنگ تھی لیکن اس دوران انہیں ایسی کوئی بات عدالت میں بیان نہیں کی اور یہ کہا کہ ان کی جو انیشل گراؤنڈز تھی کہ یہ مقدمہ بے بنیاد ہے انہیں اس سے بری کر دیا جائے اب انہوں نے جو پوسٹ اس ٹرائل کے جو ایونٹس ہیں ان کو اپنی درخواست میں نئی ایڈیشنل گراؤنڈز کے طور پر لیا اور عام طور پر جو ریجسٹر آفیس نے بھی اعتراضات آئیت کی ہیں پہلا یہ ہے کہ عدالت سے اجازت لیے بغیر جو ہے وہ نئی ایڈیشنل گراؤنڈز کی درخواست دائر نہیں کی جا سکتی نمبر ون یہ اور نمبر ٹو یہ کہ اس میں جو ان کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے اس میں بھی ریجسٹر آفیس نے اعتراض آئیت کیا ہے کہ یہ تاخیر سے جمع کرائی گئی ہے لہذا ان گراؤنڈز کی وجہ سے یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں کی جا سکتی لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے اس اوبجیکشن کو اوبر رول کیا اور اس کو یہ کہا کہ یہ درخواست باقاعدہ ہم سماعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں اب اس کی منٹینیبیلٹی کیا یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے اس بات کا فیصلہ تیرہ اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہی دو رکنی بینچ کرے گا کہ جو اتنی تاخیر سے یہ درخواست دائی کیا ہے کیا یہ قابل سماعت ہے یا نہیں کیونکہ اپیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ اپیل کا مقصد تو یہ ہوگا کہ جس کیس میں سزا ہوئی ہے اس کے فیصلے کے نقائص پر گفتگو ہوگی اور اس کے جو اس مثال کے طور پر اس کیس میں اتصاب عدالت نے جو فیصلہ لکھایا ہے اس میں جو نقائص ہیں یا کمزوریہ ہیں اس کو ہائلائٹ کرے گا وہ شخص جس کو کہ کنوک کیا گیا اس کیس میں مریم نواز اور پھر جو میرٹ ہے اس کیس کی جس کی بنیاد پہ وہ کیس چلا اور پھر اٹسزا ہوئی حد سے حد پھر اس پہ بات ہوگی یہ دونوں معاملات تو یہاں پر اس درخواست میں کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں بلکل کامن صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو سکوپ ہوتا ہے اپیل کا وہ بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے اور اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایڈیشنل گراؤنڈز یا کوئی غیر متعلقہ باتیں ہیں یا جو ایسی گراؤنڈز جو پہلے آپ نے اپیل جو مین اپیل ہے جو پہلے سے زیر سماعت ہے اس میں نہیں لی اور آپ ایڈیشنل جو گراؤنڈز ہیں وہ لے رہے ہیں لہٰذا یہ ایک نیا معاملہ ہے کیونکہ پہلے سے اپیل زیر سماعت ہے اس میں صرف ٹرائل میں ہونے والے نقائز جو ٹرائل میں اگر کوئی کمی کتاہی یا قانون کے خلاف فرضی کی گئی ہے اس سے متعلق بات ہو سکتی ہے لیکن یہی ہوا کہ کیونکہ امجد پرویز جو پہلے وکیل تھے مریم نواز کے انہوں نے ایسے کسی بات پر موضوع پر بات نہیں کی لیکن اب عرفان قادر ایڈوکیٹ آئے ہیں اور وہ بہت اگریسیب آرگومنٹس کرتے ہیں وہ بہت سے ایسے بیانات بھی دیتے ہیں جس سے خبر بھی بنتی ہے اور دیگر باتیں ہیں وہ بھی ہوتی ہیں لہذا اب عرفان قادر نے یہ درخواست دائر کی ہے لہذا اب عرفان قادر جو ہے وہ اس مقدمے میں جو پوسٹ ٹرائل ایونٹس ہیں ان کو شامل کر رہے ہیں اور ان کا سہارا لے کر وہ مریم نواز کو اس مقدمے سے بری کرانا چاہتے ہیں یہی انہوں نے اپنی درخواست میں بھی لکھا ہے لہذا اب عدالت فیصلہ کرے گی کہ کیا یہ جو اب پوسٹ ٹرائل ایونٹس ہیں یہ اس اپیل میں سنے جا سکتے ہیں نہیں سنے جا سکتے اور جو اریجنل اپیل فائل ہوئی تھی جس میں کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز سب نے اپیل فائل کی تھی وہ اپنی جگہ پینڈنگ ہے وہ چل رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس سزا کے خلاص جی بالکل کامین صاحب وہ باقاعدہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے سے زیر سمات ہے یہ اس میں ایک متفرق درخواست دائر کی گئی ہے اور یہ نہ ہی نواز شریف کی طرف سے دائر ہے نہ ہی کیپٹن سفدر سے یہ مریم نواز کی متفرق درخواست ہے جو ان کی اپیل میں آئی ہے متفرق کیا ہوتا ہے یہ متفرق کیا ہوتا ہے جی کامین صاحب متفرق درخواست جو سی ایم سیول مسلینیس اپلیکیشن ہوتی ہے کسی کیس میں پہلے سے جو کیس چل رہا ہے اس میں اگر کوئی نئی ایویڈنس آئی ہے کوئی نئی باتیں سامنے آئی ہیں تو وہ متفرق درخواست کے ذریعے نئی درخواست کے ذریعے وہ اس میں شامل کی جا سکتی ہیں یہی ہے کہ گویا کہ ایک سزا پہ ایک سے زیادہ اپیلیں کی جا سکتی ہیں نہیں کامین صاحب اپیل پینڈنگ ہے اپیل کے اندر ہی ایک متفرق درخواست سیپریٹ اپلیکیشن فائل کی گئی ہے ایڈیشنل گراؤنڈز کی یہ کہا گیا ہے کہ یہ حقائق پہلے اضافی کیا اس کو ہم آسان جواب میں اضافی کہہ سکتے ہیں اضافی درخواست اور اضافی درخواست میں جو نئے ایوینٹس ہیں یا گراؤنڈز ہیں وہ انہیں شامل کی ہیں مریم نواز نے اور اپیل جو ہے وہ پہلے سے پینڈنگ ہے اس کو نمبر درج ہے اس کے اوپر آرگومنٹ سٹارٹ ہونا تھے لیکن جب جیسے ہی فائنل آرگومنٹ سٹارٹ ہونے لگے تو امجد پرویر جو وکیل ہیں وہ تبدیل ہوگے اب ارفان قادر وکیل آئے ہیں تو انہیں اب ان نئی کرونز کا سہارہ لے کر جو اس ایوینفیل ریفرنس پہ جو اوریجنل جو اپیل ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے جی کامل صاحب جو اوریجنل اپیل ہے وہ اس وقت زیر سماعت ہے اس میں پارشلی آرگومنٹس ہو چکے تھے جزوی طور پر اس میں دلائل مکمل ہو چکے تھے لیکن امجد پرویز نے اس میں کرونا کی وجہ سے اپنے دلائل مکمل نہیں کیے تھے اب وہ اس کیس سے دسبردار ہو چکے ہیں اب ارفان قادر آئے ہیں وہ اس اپیل پر بھی اپنے دلائل دیں گے اور جو نہیں اضافی درخواست انہیں دائر کی ہے اس پر بھی پہلے تو اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں کیونکہ ابھی تک یہ منٹینیبلٹی کے اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرنی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیونکہ اپیل پہلے سے پینڈنگ ہے یہ اضافی درخواست ہے کیا اضافی درخواست زیر سماعت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی پہلے اس بات کا فیصلہ ہوگا